اس کہانی کی شروعات ہوتی ہے ٹوم نام کے ایک لڑکے سے جو کہ امریکہ کے ایک شہر میں ایک بک سٹور کی دکان چلاتا ہے تب ہی ایک دن اس کی دکان میں ایک لڑکی آتی ہے اور وہاں آ کر کتاب دھوننے کی کوشش کرتی ہے جس کے بعد ٹوم اس لڑکی کو اس کی کتاب دھون کر دے دیتا ہے جس کے بعد ان دونوں میں باتیں ہونا شروع ہو جاتی ہیں جس سے ٹوم کو پتا چلتا ہے کہ وہ لڑکی نیو یورک یونیسٹی میں ایک پی ایس ڈی اسٹوڈنٹ ہے باتوں باتوں میں ٹوم اسے اپنے ساتھ پاس کی ایک جیپنیز ریسٹروم میں چلنے کا آفر دیتا ہے لیکن وہ لڑکی بڑے پیار سے اسے منع کر دیتی ہے اسی بیچ جب اس کتاب کی پیمنٹ کی بات آتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس لڑکی کا کریٹ کارڈ مشین میں ایکسپٹ نہیں ہو پاتا جس کے بعد ٹوم اسے پیسے بعد میں دے دینے کو کہتا ہے اور اس کے بعد وہ لڑکی ٹوم کا شکری آدھا کر کے وہاں سے چلی جاتی ہے اصل میں ٹوم کو وہ لڑکی پہلی ملاقات میں ہی بہت پسند آ گئی تھی اس لئے اس نے اسے اپنے ساتھ ڈیٹ پر چلنے کا آفر دیا تھا اب دیرے دیرے شام ہو جاتی ہے اور ٹوم بگ سٹور بند کر ہی رہا تھا کہ تب ہی وہ لڑکی واپس آ کر اسے صبح کے پیسے لوٹا دیتی ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لڑکی ٹوم کا اپنا نام سینڈرا بتاتی ہے ساتھ ہی وہ ٹوم کے ساتھ اس جیپنیز ریسٹروں میں چلنے کو بھی راضی ہو جاتی ہے اس کے بعد اس ریسٹروں میں پہنچ کر وہ دونوں کھانا کھانا شروع کرتے ہیں اور باتوں باتوں میں ٹوم سینڈرا کو بتاتا ہے کہ اس کی ماں بچپن میں ہی اسے چھوڑ کر چلی گئی تھی جس کے بعد سینڈرا بھی اسے بتاتی ہے کہ اس کے بھی ماتا پتا دونوں بچپن میں ہی گزر گئے تھے اور اس دنیا میں اب کوئی اس کا اپنا ہے تو وہ اس کا بھائی ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے ہی کرتے کرتے وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سمیہ بتانے لگتے ہیں اور سمیہ کے ساتھ ساتھ دھیرے دھیرے ایک دوسرے کے کافی قریب آ جاتے ہیں اور اسی ویچ ایک دن سینڈرا ٹوم سے اس کے گھر کے بارے میں پوچھتی ہے تو ٹوم اسے بتاتا ہے کہ وہ اپنے پتا اور اپنی سٹیپ موم کے ساتھ رہتا ہے جن کے ساتھ اس کی زیادہ نہیں بنتی ہے تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک دن سینڈرہ کا بھائی اس کے گھر پر آتا ہے اور اس سے زبردستی پیسے مانگتا ہے جس کے بعد سینڈرہ اسے کسی طرح وہاں سے بھگا دیتی ہے لیکن اس بات سے سینڈرہ بہت دکھی ہو جاتی ہے جس کے بعد وہ ٹوم کو بتاتی ہے کہ اس کے بھائی جیسن کے پر بہت بڑا کرس چھڑ چکا ہے اور اگر اس نے وہ پیسے انہیں نہیں دیئے تو وہ لوگ اسے مار دیں گے جس کے بعد ٹوم سینڈرہ کے بھائی کا کرس چکانے کا وعدہ کرتا ہے اور یہ رقم کوئی چھوٹی موٹی رقم نہیں تھی بلکہ لگ بگ تین کروڑ روپے تھے اس کے اگلے دن ٹوم سینڈرہ کو وہ پیسے لا کر دے دیتا ہے جس کے بعد سینڈرہ اسے وہ جل سے جل لوٹانے کا وعدہ کر کے وہاں سے چلی جاتی ہے جس کے بعد رات کو ٹوم سینڈرہ کا ریسٹو میں انتظار کرتا ہے لیکن وہ وہاں نہیں آتی ہے جس کے بعد ٹوم سینڈرا کے گھر جا کر چیک کرتا ہے لیکن وہاں بھی اسے کوئی نہیں ملتا اور تب ٹوم کو سمجھ میں آتا ہے کہ سینڈرا اس کے ساتھ فروٹ کر کے وہاں سے جا چکی ہے اس کے بعد ہم اس کہانی میں کچھ سمیں پیچھے جاتے ہیں جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ سینڈرا ایک ڈرگ ایڈکٹ ہے اور اپنے اس نشے کے چلتے وہ کئی بار جیل بھی جا چکی ہے اور ابھی بھی پیرول پر جیل سے باہر ہے تب ہی لیڈی پولیس آفیسر اسے پیر سے جیل میں لے جانے کی دھمکی دیتی ہے اور تب ہم ملتے ہیں میکس نام کے ایک آدمی سے جو کہ سینڈرا کے لیے بھی ایک دم انجان تھا تب ہی میکس اس آفیسر کو کچھ رشوت دیکھ کر سینڈرا کو اس سے چھڑا لیتا ہے اس کے بعد میکس سینڈرا کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے کر آتا ہے اور سینڈرا اس رات میکس سے گھر میں ہی رکتی ہے اس کے بعد اگلے دن کی صبح ہوتی ہے جہاں میکس سینڈرا کو اس کے لیے کام کرنے کو کہتا ہے اور سینڈرا میکس کے لیے کام کرنے کو مان جاتی ہے اس کے بعد میکس سینڈرا کی ٹریننگ کروانا شروع کر دیتا ہے جہاں وہ اسے بتاتا ہے کہ بلکل کانفیڈنس ہو کر جھوٹ کیسے بولے تاکہ سامنے والا آپ کی چوری نہ پکڑ سکیں اصل میں میکس سینڈرا کو وہ سب سکھانے کی کوشش کر رہا تھا تاکہ وہ کسی کو بھی آسانی سے چونہ لگا سکے اور اپنا ایک ایسا جھوٹا روپ بنا سکے جس سے سامنے والے کو اس پر کوئی بھی شک نہ ہو لیکن اس ساری ٹریننگ کے انتھ میں ہمیں پتا چلتا ہے کہ آخر میکس یہ سب اس دیے کر رہا تھا تاکہ سینڈرا آخر میں ٹوم سے پیسے چورا کر میکس کو دے سکے جس میں سے کچھ حصہ سینڈرا کا بھی تھا لیکن آخر میں سینڈرا ٹوم سے تو پیسے چورا لیتی ہے لیکن آخر میں میکس سینڈرا کو دھوکہ دے کر اور اس سے سارے پیسے لے کر اکیلے ہی وہاں سے بھاگ جاتا ہے اور سینڈرا کو اکیلے چھوڑ دیتا ہے اس کے بعد کہانی میں ہم تھوڑا اور پیچھے جاتے ہیں جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ آخر میکس کی اصلی سچائی کیا ہے اس کے بعد ہم ملتے ہیں میکس کی ماں میڈلن سے جو کی اپنے بائی فرینڈ ریچرڈ کے ساتھ اس کے آلشان بنگلے میں رہتی تھی اصل میں ریچرڈ ایک ارہ پتی انسان تھا جس کے پاس پیسے کی کوئی کمی نہیں دی اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ میکس اپنی ماں سے ملنے اس کے پاس جاتا ہے لیکن اس کی ماں اپنے بیٹے کی نشے کی لت سے بہت پریشان تھی جس کے بعد میکس میڈلن سے اپنی غلطیوں کے لیے معافی مانگتا ہے میڈلن کی اس سچویشن کو ریچرڈ بھی بخوبی جانتا تھا اس لیے وہ میکس کو میڈلن کی زندگی سے جل سے جل دور کر دینا چاہتا تھا اس کے بعد ایک رات کو ہم دیکھتے ہیں کہ ریچرڈ کے گھر میں ایک پولیس والا میکس کو ڈرگ سے جنب میں لے جانے آیا تھا لیکن تب ہی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ کوئی پولیس والا نہیں بلکہ میکس کا ہی ایک دوست تھا جو کہ یہ سارا ڈراما ریچرڈ سے کچھ پیسے لینے کے لیے کر رہے تھے اپنے بیٹے کی اس حرکت کو دیکھ کر میڈلن کو بہت غصہ آ جاتا ہے اور اسے تھپڑ مار کر وہ وہاں سے چلے جانے کو کہتی ہے جس کے بعد میکس بھی وہاں سے چلا جاتا ہے اس کے بعد اگلے دن میڈلن میکس سے گھر پر آتی ہے اور تب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ میڈلن میکس کی ماں نہیں بلکہ اس کی گرل فرنڈ ہے جو کہ اس کے ساتھ مل کر اس ارپتی ریچرڈ کو چونہ لگانے کی فراق میں تھے اس کے بعد اگلے دن میڈلن میکس کو اس کے آفیس میں ملنے کے لیے بلاتا ہے جہاں پہلی بار میڈلن میکس ریچرڈ کے بیٹے ٹوم سے ملتا ہے اور یہ وہی ٹوم تھا جس کے ساتھ اس کہانی کی شروعات میں سینڈا نے فراٹ کیا تھا اب میڈلن میکس کو قریب چھے کروڑ کیج دیتا ہے تاکہ وہ میڈلن کی زندگی سے دور چلا جائے اور میڈلن میکس بھی میڈلن میکس اور ٹیپسی کو ایک بار میں پڑھیں بارٹی کرتے ہوئے دیکھتے ہیں کیونکہ جو انہوں نے سوچا تھا وہ اصل میں ہو چکا تھا اور ٹیپسی میکس کا وہی دوست تھا جو اس دن پولیس بن کر ریچرڈ کے گھر میں آیا تھا اب وہ سبھی اپنے اپنے پیسے باڑھ لیتے ہیں اس کے بعد پلان تو یہ تھا کہ میڈلن میکس اور میڈلن وہاں سے کہیں دور چلے جائیں گے تاکہ وہاں وہ دونوں ایک نئی زندگی شروع کر سکیں اور اب اگلی صبح میڈلن ریچرڈ کو چھوڑ کر میکس کے پاس واپس آنے ہی والی تھی کہ تبھی اگلی صبح میڈلن کا کال آتا ہے جہاں وہ اسے بتاتی ہے کہ ریچرڈ اس سے شادی کرنا چاہتا ہے جس کا سیدھا مطلب یہ تھا کہ اب ریچرڈ کی آدھی جائدات میڈلن کی ہونے والی تھی اور اسی وجہ سے میڈلن میکس کو دھوکہ دے دیتی ہے اور ساتھی ساتھ اسے شہر سے بھگانے کے لیے اس کے پیچھے پولیس والوں کو بھی لگا دیتی ہے اس کے بعد میڈلن وہاں سے غائب ہو جاتا ہے اور شاید میڈلن سے بندہ لینے کے لیے میڈلن نے سینڈرا کے ساتھ مل کر ریچرڈ کے بیٹے ٹوم کے ساتھ فراؤٹ کیا تھا اس کے کچھ سمیں بعد ہمیں پتا چلتا ہے کہ میڈلن کے پتی ریچرڈ کی مرتی ہو چکی ہے اور مرنے سے پہلے ریچرڈ نے اپنی ساری جائدہ اپنے بیٹے ٹوم کے نہیں بلکہ میڈلن کے نام کر دی ہے جس کا سیدھا مطلب یہ تھا کہ میڈلن اب قریب 80 ہزار کروڑ کی مالکن بن چکی ہے اور اس بات سے میڈلن بہت خوش ہو جاتی ہے جس کے بعد وہ کھل کر ایک لگزری لائف اسٹیل انجوائے کرنا شروع کر دیتی ہے تب ہی ایک دن میڈلن ریچرڈ کی کمپنی کے کچھ لوگوں سے ملتی ہے جو کی ٹوم کے کہنے پہ سینڈرا کو ڈھون رہے تھے اس کے بعد اس ٹیم کا ہیڈ پیٹ انہیں بتاتا ہے کہ اصل میں سینڈرا پہلے پی ڈرکس کی وجہ سے کئی بار جیل جا چکی ہے اور ساتھی جس طریقے کا فراد اس نے ٹوم کے ساتھ کیا تھا ایسا کچھ وہ اکیلے نہیں کر سکتی ہے اور ہو نہ ہو اس کے ساتھ اس فراد میں کوئی اور بھی شامل ہیں اب اس بات کو سن کر میڈلن کا گلاس سوک جاتا ہے کیونکہ اسے پتا تھا کی ہو نہ ہو اس میں میکس کا ہی ہاتھ ہے اس کے بعد رات کو میڈلن ٹوم کے لیے کھانا بناتی ہے اور باتوں باتوں میں اسے اس سینڈرا والے کیس کو بھول جانے کے لیے کہتی ہے تاکہ پیٹ اس کیس کی جانچ پڑتال آگے اور نہ کرے اور ٹوم بھی اس کی یہ بات مان جاتا ہے لیکن تب ہی اگلے دن ہمیں پتا چلتا ہے کہ پیٹ اور اس کی ٹیم کو سینڈرا مل گئی ہے جس کے بعد ٹوم سینڈرا سے ملتا ہے جس کے بعد سینڈرا اسے میکس کے بارے میں سب کچھ بتاتی ہے کہ کیسے اس نے سینڈرا کو پہلے ٹرین کیا اور آخر میں دھوکہ دے کر وہاں سے بھاگ گیا لیکن ابھی بھی ٹوم کو میڈلین اور میکس کے بیچ کے کنیکشن کے بارے میں معلوم نہیں تھا اس کے بعد میڈلین سینڈرا سے ملنے جاتی ہے جہاں سینڈرا میڈلین کو بتاتی ہے کہ اسے میڈلین کا سچ پتا ہے اور یدی وہ چاہتی ہے کہ یہ سچ ٹوم یا کسی اور کو اس کی اصلیت پتا نہ لگے تو اسے میکس کو ڈھونڈ نکالنا ہوگا کیونکہ سینڈرا میڈلین سے ایک آخری بار ملنا چاہتی تھی سینڈرا سے ملنے کے بعد میڈلین کمرے سے بہار آتی ہے اور سب کو بتاتی ہے کہ جب تک یہ کیس سالڈ نہیں ہو جاتا تب تک سینڈرا ان کے ساتھ اسی کے گھر میں رہی گی اس کے بڑھ ڈری ہوئی میڈلین میکس سے بار بار کانٹیک کرنے کی کوشش کرتی ہے لیکن وہ اپنا فون نہیں اٹھاتا ہے اور میڈلین کا ڈر اب دھیرے دھیرے بڑھتا ہی جا رہا تھا تب ہی ایک دن اچانک سے میڈلین کو میکس کا میسج آتا ہے جس کے بعد میڈلین اور میکس کی بات ہوتی ہے میڈلین میکس کو ملنے کے لیے بلاتی ہے جس کے بعد میڈلین سینڈرا کو لے کر میکس سے ملنے جاتی ہے جہاں میکس کو دیکھ کر سینڈرا اس پر زور زور سے چلا کر غصہ کرنے لگتی ہے تب ہی تھوڑی دیر میں وہاں پیٹ کی ٹیم اور ساتھی ساتھ ٹوم بھی وہاں آ جاتا ہے اور ان سب کو ایک ساتھ دیکھ کر ٹوم ان سب کا پلان سمجھ جاتا ہے کہ وہ سب شروع سے ہی اس کے پتہ کی دولت کے پیچھے پڑے ہوئے دیں جس کے بعد ٹوم ان سبھی کے اوپر بندوق تان دیتا ہے لیکن تب ہی وہاں ہاتھا پائی شروع ہو جاتی ہے اور بندوق ٹوم کے ہاتھ سے چھٹ کر میڈلین کے ہاتھ میں لگ جاتی ہے اور جیسے ہی ٹوم اس بندوق کو واپس لینے جاتا ہے تب ہی میڈلین کے ہاتھوں سے ٹوم پر گولی چل جاتی ہے اور وہیں پر ٹوم کی موت ہو جاتی ہے اس کے بعد پیٹ میڈلین کو وہاں پلس بلانے کی دھمکی دیتا ہے جس کے بعد میڈلین بہت در جاتی ہے کیونکہ وہ جیل نہیں جانا چاہتی تھی اس لیے پیٹ میڈلین سے اس کی ساری جائدات ریچرٹ کی ایک کمپنی کے ایک ٹرس میں ڈونیٹ کروا دیتا ہے اور ساتھی ساتھ ان سبی کو اس شہر سے دور جانے کے لیے کہتا ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ میڈلین، میکس اور سینڈرا اس شہر سے دور جانے کے لیے پلائٹ میں بیٹھتے ہیں تب ہی میڈلین دیکھتی ہے کہ اس کے ہاتھوں پر جو ٹوم کا خون لگا تھا وہ اصل میں خون نہیں تھا اسی بیچ سینڈرا بھی وہاں سے غائب ہو جاتی ہے اور تب ہمیں پتا جنتا ہے کہ یہ سب سینڈرا اور ٹوم کا پلان تھا میڈلین اور میکس سے سچائی تو سینڈرا نے ٹوم کو کافی پہلے ہی بتا دی تھی اور اس پلان کو صحیح طریقے سے انجام دینے کے لیے ٹوم، سینڈرا اور پیٹ کافی سمیں پہلے سے ہی پریکٹس کر رہے تھے اور آخر میں ہمیں پتا جنتا ہے کہ جس ٹرسٹ کو میڈلین نے اپنی ساری دولٹ ڈونیٹ کی تھی اصل میں اس ٹرسٹ کا چیئرمن بھی ٹوم ہی تھا تو اس طریقے سے ٹوم خود کے ساتھ ہوئے فراؤڈ کا بندہ ان دونوں سے لے لیتا ہے بلکہ ان دونوں فراؤڈ کرنے والوں کے ساتھ ہی الٹا فراؤڈ کر دیتا ہے تو یہ تھی شارپر فلم کی ساری کہانی آپ کو یہ کہانی کیسی لگی ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیے گا اگر مووی کا ایکسپلینیشن پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریے گا اور چینل کو سپورٹ کرنے کے لیے سبسکرائب کریے گا تاکہ ہم آپ کے لیے ایسے انٹرسنگ موویز کے ایکسپلینیشن لاتے رہیں ملتے ہیں نیکس مووی ایکسپلینیشن ویڈیو میں تب تک کے لیے بابائے